بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان میں دوسری مرتبہ مجرت میں عید کے چاند کا اعلان کیا گیا پاکستان میں اسلامی ماہینوں کے آغاز کا تائین کرنے کی ذمہ داری مرکزی رویت حلال کمیٹی نے ملک میں جمعیرات کو عید الفطر منائے جانے کا اعلان کر دیا بدھ کی شام کو ماہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں کمیٹی کے چینمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیرستالت ہوا کمیٹی نے اعلان کیا کہ اس قابل اعتبار شہد موصل ہوئی ہیں جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعیرات تیروں مائی کو ملک بر میں عید الفطر منائے جائے گی یاد رہے کہ اس سے قابل پاکستان کے سابق وفاقی وزیر بلائے سائنس و آر ٹکنالوجی چودری فواد حسین نے بدھ کی رات نو بجے کے کچھ بات ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان میں آج چاند نظر آنا ممکن نہیں ہے انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جن لوگوں نے عید سعودیہ کے ساتھ منانی ہے یہ ان کا اپشن ہے اس سے قابل وہ نو مائی کو کہہ چکے تھے کہ وزارت سائنس و ٹکنالوجی کے بنائے گئے کلنڈر اور رویہ تیب کے مطابق چاند تیرہ مائی کو نظر آ پائے گا اور عید چودہ مائی کو ہوگی تاہم رویہ تیہلال کمیٹی نے بلوچستان اور خیبر پختنخواہ سے موصول ہونے والی شہادتوں کو بنیاد بنا کر عید الفطر کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ تقریباً ایک دائی میں یہ دوسرا موقع ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے کا علان نصف شب کے قریب کیا گیا ہے کمیٹی کے جانب سے اس تاخیر کی وجہ شہادتوں کی پرکھنے میں ہونے والی تاخیر بتایا جاتا ہے اس علان کے بعد بیعظم پاکستانی منان خان کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آنگی مولانا طائر اشرفی نے کہا ہے کہ یہ حکومت نے عوام کو ایک عید کا تفاہ دیا ہے مشاور کی مسجد قاسم علی خان جو ہر سال ایک دن پہلے رمضان کے آغاز اور عید الفطر منانے کے حوالے سے خبروں میں رہتی ہے اس نے جمعیرات کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا تھا پاکستان میں عید الفطر منانے کی تاریخ پر عام طور پر تنازہ رہتا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک کے کچھ علاقوں بالخصوص پشاور کے چند علاقوں میں باقی ملک سے ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے تاہم اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا تینکس پر بارچنگ اللہ حافظ